جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو ہم تو گناہگار بندے ہیں اس کا پذل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے جو لوگ اپنی دعاوں میں دوسروں کو شامل کر لیتے ہیں خوشیہ سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہے سناتا کہ روز قیامت میں کوئی کسی کا نہیں رہے گا مگر یہ معاملہ تو دنیا میں دکھائی دے رہا ہے کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنوگے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے مشکل دستک دے تو خوبزدہ نہ ہو آگے بڑھ کر دروازہ کھول دے کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بیس بدل کر آتی ہے جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے اگر اپنے نفس کو مضبوط اور طاقتور بنانا چاہتے ہو تو ہر روز پانچ سبز علاجی کایا کریں اس سے آپ کا نفس صحت مند اور ٹائمنگ میں اضافہ ہوگا